موسیقی 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 فہیم نے اپنی ابتدائی تعلیم اردو پرائمری اسکول سے حاصل کی بادیازہ گیاروی اور باروی جماعت تک تعلیم مدرسہ آئیشہ ہائے اسکول سے مکمل کی اور اب وہ مالے گاؤں ہی نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی بیٹ مین کے نام سے جانے جاتے ہیں اس تعلق سے فہیم نظیر نے بتایا کہ وہ بلے سازی کا کام تقریباً دس برسوں سے کر رہے ہیں یہ ان کا خاندانی کاروبار نہیں ہے کیونکہ ان کے والد ایک ہاتھ کامگار مزدور ہیں انہوں نے بتایا کہ اسکولی زمانے میں جب ان کا بیٹ ٹوٹ جاتا تھا تب اس کی مرمت کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے ایسے میں وہ خود ہی اپنے ٹوٹے ہوئے بیٹ کی مرمت کرتے تھے گاؤں کے جتنے ہی بڑے پیلیاں جتنے بڑے پیلیاں سب سے پہلی نسال میں گاؤں کو پس پہنچی پیلیاں رہتا رہنسال ہیں وہ ان کا سیزن کا بیٹ سے اکیت کراتے ہیں دوسرا سب سے پڑا نام لوگ ہندر کوسین کا دیں ایک سوال کے جواب میں فہیم نظیر نے کہا کہ وہ شہر کے کئی مشہور اور رنجی کھلاڑیوں کے بیٹ کی مرمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مالگاؤں میں کرکٹ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار سسترفتازی سے چلتا ہے جبکہ شہر میں سینکڑو افراد و نوجوان کرکٹ کے شوقین ہیں لیکن کھیلنے کے لیے معقول گراؤنڈ نہیں ہے فہیم نظیر نے مقامی انتظامیہ اور مقامی کرکٹ اسوشیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں کرکٹ گراؤنڈ بنایا جائے تاکہ مالگاؤں کے بہترین کرکٹر کو قومی سطح پر شہرت ملیں اور ساتھی ساتھ اس سے منسلک لوگوں کو روزگار بھی ملتا رہے ایٹی بھارت کے لیے مالگاؤں سے عبداللہ انساری کی ریپورٹ